سینچن ہو جانی چاہیے یوت آپ کا بھوک سے مر رہا ہے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے آپ کے پاس سیچویشن یہ ہے کہ ابھی بلو مون چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے جس کو چاہو اٹھا لو مارو تشدد کرو بربریت قائم کرو عمران خان کے وکیلوں کو اٹھا لو عام انصاف کا یہ عالم ہے کہ سترہ سیٹوں کو بڑھا کر کے آپ نے چونتیس سیٹیں کر دی ہیں دوائیں مستجاب فرمائے وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے اور اپنے پیسوں سے کر رہا ہے وہ کوئی لندن میں کوئی گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں جا رہا ہے اس انسٹیوشن کی توقیر خراب کی آپ نے ہیومن رائٹس فیالیشنز کے اوپر وہ خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت نے عدلیہ کی ازادی پر بڑا وار کر دیا ہے اور اب سپریم کورٹ میں حکومت نے واضح اکثریت حاصل کرنے کے لیے ججوں کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس کر دی ہے جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کر کے تین سال سے پانچ سال کر دی گئی ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج منصور علی خان اور شعیب شہن نے حکومت کے ان احتکندوں کے پیچھے چھپی وردات کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں پیسے بچانے کی خاطر صاحب وہ کہہ رہے ہیں پینشن کے اوپر بہت پیسے لگ جاتے تھے اس ویسے دو سال کا جو ہے تو حکومت کا کفایت شعری سے سر کام لے رہی ہے کفایت شعری کی مہم سٹارٹ کی ہے انہوں نے اس کی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے کیا کہیں کیا کہہ سکتے ہیں اور صرف یہ نہیں ہے صرف ان تین چیفز کی سرویسز کو تین سال سے پانچ سال سکسٹی فور یئرز ایج کی جو لیمٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا اس سیکشن ایٹ سی میں تبدیلی کر دی گئی اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن کا بھی رکھا گیا یعنی پانچ سال اب ہے پانچ سال دوبارہ ایکسٹینشن ہوگی یعنی دس سال کے لیے اب ما شاء اللہ مشارف صاحب نے نو سال مارشللہ لگا کے اس ملک کے اوپر جبر اور ظلم کی بربریت قائم کی اب مارشللہ لگانے کسی کو ضرورت نہیں ہے اب آپ نے لیگل مارشللہ لگا کے دے دیا ہے اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اب آپ دس سال کے لیے میں سے ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ دس گیالہ سال تو جاو لگ نہیں ایکسٹینشن تو نہیں دے رہے سر اور میں نہیں سمجھتا ایکسٹینشن نہیں دے رہے انہوں نے کہا ایکسٹینشن کی تو کوئی بات نہیں کیسے رہو نا نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نان ایکسٹینڈبل ہوگا اس لاو میں جو امنمنٹ کی ہے اس میں صرف تین سال والے کو پانچ سال کر دیا جو آپ نے کٹ لگایا تھا سکسٹی فور جیئرز والا وہ ختم کر دیا یعنی ایکسٹینشن کا تو اصول بنقرار ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اب پانچ سال یہ ہو جائے گا اور جب چاہیں گے پھر اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے پانچ سال اور ہو جائے گا تین سے پانچ پانچ سے اگلے پانچ لیکن شویف صاحب شکایت تو وہ کرے نا شکایت تو سر وہ کرے جس کی جماعت نے یہ پہلے نہ کیا ہو آپ کے ہاتھ تو خود رنگے میں سر ایکسٹینشن سے نہیں رنگے ہوئے نہیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہو امنان خان نے یہ بات پبلک کے سامنے سب کے سامنے کہا کہ یہ بڑی غلطی تھی ہماری ہم تو غلطی تصریم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نا ایکسٹینشن ہونی چاہیے نان ایکسٹینڈیبل پوسٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو ہر دو سال بعد ایکسٹینشن ہونی چاہیے یوتھ آپ کا بھوک سے مر رہا ہے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے آپ کے پاس سیچویشن یہ ہے کہ ابھی بلومبرگ کی آپ ریپورٹ اٹھا لیں پاکستان کا ہر نوجوان یا پڑا لکھا نوجوان یا وہ چھوڑ چکا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے آپ کا ملک آپ نے یہاں لائن آرڈر ایسی سیچویشن کر دی ہے قانون چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے جس کو چاہو اٹھا لو مارو تشدد کرو بربریت قائم کرو عمران خان کے وکیلوں کو اٹھا لو پی ٹی آئی والوں کو اٹھا لو جس گھر میں چاہو گھس جاؤ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے اٹھا لو وکیلوں کو ان کے دفتروں سے اٹھا لو قانون نام کی چیز نہیں ہے جبوریت کو آپ نے آلیٹی دفن کر دیا ہے نظام انصاف کا یہ عالم ہے کہ سترہ سیٹوں کو بڑھا کر کے آپ نے چوتیس سیٹیں کر دیئے اور تین مہینے یا چار مہینے میں آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سترہ ججز دیگر سترہ اور آئیں گے ان کو گاڑیاں دینے پڑے گی ان کو بھی مراد دینی پڑے گی ان کو بھی سب کچھ دینا پڑے گا ایک جگہ پیسے بچارے ہیں ایک جگہ پیسے لگا رہے ہیں سر یہ کیا بات ہوئی منصور کوئی بھی حکومت ہو نا اس کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنے جو عوام ہیں ان کو سپیڈی جسٹس فرام کرے بنیادی ذمہ داری ہے اس کی یہاں پہ ججز کو آپ نے دیکھا اور اس اپنے حق کے لیے پارلیمان کا استحقاق ہے وہ بالکل اپنی جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑا سکتے ہیں ان کو یہ آئین پاکستان نے حق دیا بھی ہے اس میں عبادت کو قبول فرمائے ان کی جو دعائیں مستجاب فرمائے وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ مرضی کے مطابق جو ہیں وہ کیسز لگتے رہے ہیں کہ سارے بانناتے ہیں کوسر صاحب یہ یہ جو آپ نے عمرے والی بات منصور علی شاہ صاحب کو لگائی ہے سر ایک ججز کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ جا سکتا ہے عمرے پہ میاں صاحب اگر لنڈن جا سکتے ہیں مریم صاحبہ بھی غالباً اب لنڈن جا رہی ہیں تو آخر ایک ججز صاحب کا بھی حق ہے وہ بھی جا سکتے ہیں عمرے پہ منصور گھومنے پھرنے جائے نا جو جو بنیادی جو ہمارے جو دین کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں ان کو تو مزاق نہ بنائیں میرے بھائی خیر کیا تو مزاق تو نہیں ہے مزاق تو نہیں ہے مزاق نہیں ہے وہ اپنے مذہبی عبادت کے لئے گئے ہیں دیکھیں آپ چیز کو پلان بنتا ہے اور آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں آپ ایک چیز کو چھوڑینا چاہ رہے تھے اور آپ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو میں نے ایک اظہار کیا ہے شاید میرا شک کو ایسے نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں لیکن حالات جس طرح یہ کہتے ہیں نا ٹائمنگ ہمیں شاید ٹائمنگ پہ اتراز ہے تو میں اس چیز کو ملوز رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹائمنگ بڑی عجیب تھی عمرے کی یہ تو اس میں وہ کہتے ہیں جی جسٹس جو ہے وہ زیادہ لوگوں کا تک پہچانی ہے اس لئے ججوں کی تعداد سترہ سے چونتیس کی کیسز بہت زیادہ ہیں سر ہزاروں کی تعداد میں تو کیسز پڑھے ہیں سپریم کورٹ میں جج بڑھ جائیں گے تو جلدی لی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں منصور صاحب ایک تو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کی ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی دوسری بات انہوں نے ایک دن پہلے خود خط لکھا کہ میں اس وجہ ان وجوہات کی بنیاد پر کہ جو قاضی فائیسہ کو خط لکھا کہ آپ نے اس انسٹیچوشن کو تباہ کیا آپ نے اس انسٹیچوشن کی توقیر خراب کی آپ نے ہیومن رائٹس ویالیشنز کے اوپر وہ خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھے رہے آپ نے نانصافی کی مثالیں قائم کی اس وجہ سے میں آپ کے ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گا انہوں نے ان کو وجوہات بتا دی وہ اپنے چیمبر میں بھی بیٹھے رہتے وہ نہ جاتے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اس کو شامل ہوتے لیکن اگر وہ ایک مذہبی فریضے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ انہوں نے ان کو خط لکھ کے کہا کہ میں تمہارے ریفرنس میں ان ریزنز کی بنیاد پر نہیں جاؤں گا اور وہ ریزنز انہوں نے کہا کہ میں نے ساکر بنیسار صاحب کی جب ریفرنس تھا اس وقت بھی نہیں شامل ہوا تھا ان میں بھی میں نے خط لکھ کے ان کو ریزنز بتا دی تھی اور آج اگر آپ مجھے بتائیں آپ ایک شخص مذہبی اگر اصومات کے لیے یا اپنے ایک عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو یہ حق کا حاصل ہے اور اپنے پیسوں سے کر رہا ہے وہ کوئی لندن میں کوئی گورنمنٹ کے خرچے پر نہیں جا رہا ہے ان پر تنقید کرنا یہ ناجائز ہے یہ نامناسب ہے میں رخیال ہے کہ یہ ان حالات میں اس طرح کی بات کرنا یہ غلط بات ہے آج کہنا کہ جی ججز کی تعداد اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ جناب اس میں انصاف لوگوں کو پہنچے مجھے بتا دے ساڑھے بائیس لاک کیسز لور جوڈیشی میں ہیں کتنے تعداد بڑھائی ہیں انہوں نے ساڑھے تیرہ لاک کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹس میں کتنے تعداد بڑھائی ہیں اگر پچپن ہزار کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جو کہ ابھی قاضی فائیسہ ریٹائر ہوئے اب اٹھارہ ہو گئے دو اڈھاک ہیں سترہ کنفرم ججز ہیں اور قاضی صاحب نے یہ اس بیک لاک کو بڑھایا ہے کیونکہ وہ چھ ججز کیسز لگاتے تھے ایک بینچ کے سامنے اب موجودہ جو چیپ جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے تیس کیسز لگانے شروع کرنی ہیں ایک بینچ کے سامنے اب یہ کیسز کی تعداد کیسز اگلے دو مینے چار مینے چھ مینے میں یہاں پھر اگر آپ نے بڑھانی ہے آپ دو ججز بڑھا لیں تین ججز بڑھا لیں تاکہ آپ کے پاس اتنی تعداد میں ججز ہوں جو آپ کا بیک لا ختم کر سکے لیکن اگر آپ کا مقصد سے بھی یہ ہے جو اصل مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کرنی ہے پہلے جوڈیشنل کمیشن میں اپنی گورنمنٹ کی تعداد بڑھا کے جوڈیشنل کمیشن کے دریئے اپنی مرضی کے ججز کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے اور پھر جو اس وقت اگزیسٹنگ سٹنٹ ہے اس کے اندر آپ نے تقسیم پیدا کرنی ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں یہ پیکنگ اپ آف دی سپریم کورٹ ہے یعنی پیک اپ کرنا ہے بائی دی پی ایم ایل این یا یہ پی بی بس پارٹی تاکہ ان کے جو کیسز جانے ہیں جیسے آڈٹ الیکشن کا فراڈ ہے اس کا آڈٹ نہ ہو سکے یا جو باقی انصاف کا ایک واحد نظام رہ گئے جس کی طرف لوگ امید اور آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا شہیب شاہین صاحب جس طرف تذکرہ کر رہے ہیں اگر پچھلے چند دنوں کی ڈیولپنٹ دیکھیں خاص طور پر جب سے نئی چیف جسٹس آئے ہیں اور انہوں نے جو اقدامات چند اٹھائے ہیں حکومت کے لگتا ہے جیسے وہ کچھ زیادہ فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں بن رہے ہیں جیل اسلاحات کے حوالے سے ایک جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر خدیجہ شاہ جو پاکستان تحریکین صاحب کی اب ایک رینوہ ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی وہاں پہ انہوں نے بلایا اس کے بعد ججز کمیٹی کے اندر منصور علی شاہ صاحب کو واپس بلایا مونی بختر صاحب کو واپس بلایا اور آج ہی آپ لوگوں نے قانون سازی کی اور مونی بختر صاحب کا جو پتہ تھا اس کمیٹی میں سے کار دیا گیا لگ اس طرح رہا ہے اسی ویسے الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہیں کہ جناب یہ بنچ فکسنگ ہو رہی ہے یہ ججز کے نمبرز اسی لئے بڑھائے جا رہے ہیں کہ ایک خاص دھڑا اور خاص طور پر وہ دھڑا جس نے آپ کے خلاف مقصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا اس کے اگینس جو ہے وہ ججز کی سٹاکنگ ہو سکے یہ دیکھیں اتراز تو اس پہ ذاتی طور پر آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں جیل اصلاحات وہ ایک ٹوٹل صوبائی معاملہ ہے نا وہ تو صوبے کو دیکھنا چاہیے لہور ہائی کورٹ دیکھ لیتا یا جو جیل خانجات ہے وزیر وہ دیکھ لیتا اب میاں نواز شریف کی حوالے سے میں تو کہتا ہوں یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے ان کو ضرورت نہیں پڑتی خود بولنے کی ابھی جو جسٹس صاحب کا ایک بیان سامنے آیا وہ جی آئی ٹی ویٹس ایپ کو لے کے منصور یہ چھوٹی چیز نظر آتی ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی گئی ان کا تو سارا بیانیاں دفن ہو گیا وہ چور چور وہ کرپشن کا بیانیاں جو تحریک انصاف کا تھا وہ دفن ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی اور من پرسند ججز کس طریقے سے لگائے گئے تھے آج اتراز نہ کریں جج نے اعتراف ایک جرم کر لیا ہے جو اس پروسیجر کا حصہ شریف شاہن صاحب یہ جو پوائنٹ ویوز دے رہے ہیں جس طرح انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی ہاں ہم لوگوں نے جی ای ٹی جو بنوائی تھی اس میں ہمارے چند اعترازات تھے جنہیں ہم نے کہا کہ اس کو دور کیا جائے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکٹمز ہیں جنوشری کے چند ایسے کیلیکٹرز کے ہم وکٹمز ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی قانون سازی ہمیں کرنے پڑتی ہے دیکھیں مجھے تو جیاد علاستان صاحب کے کسی انٹرویو کرنی پتا میں نے نہیں پڑا لیکن میں ایک بات کہتا ہوں ویری سمپل موٹی موٹی بات ہے آج بھی بتا دیں یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں جہاں آج بھی ایون فیٹ اپارٹمنٹ جہاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی رہتی ہے آخر اس کی رسیدیں تو ہوں گی نا ان کے پاس انہوں نے خریدے ہیں تو بتا دیں انہوں نے کیونکہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع جب سپریم کورٹ مانگے گی میں دے دوں گا کتری خط آ گیا کتری خط کو بعد میں انہوں نے دینائے کر دیا اور دوسری بات حسین نواز نے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے خود کہا تھا کہ ہاں جی الحمدللہ یہ ہمارے مریم نواز اس کی بینیفیشل ہونا رہے آپ آج بھی وہاں رہتے ہیں آپ پچھلے چونتیس سال سے آپ وہاں کس کپیسٹی میں رہتے ہیں اگر آپ لیننٹ ہیں تو بتا دیں کہ یہ اٹیننسی ہے یہ ہمارا لینڈ لارڈ ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اگر ہم نے خود خرید آئے تو یہ ہمیں کسی نے گفٹ کیا ہے یا ہم نے خود خرید آئے اس کی یہ رسیدیں ہیں ہم اس طریقے سے پیسہ لے کر گئے تھے چھوڑ دیں عدالتی کاروائیوں کو چھوڑ دیں کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ضرور کی ہوگی میں نہیں کہتا نہ میں اس کا بٹنس ہوں نہ میں حق میں ہوں نہ خلاف ہوں میں صرف ایک بات کہتا ہوں آپ قوم کے تین دفعہ پرائم منسٹر بنے ہو اس ملک کے آج بھی قوم کے سامنے آپ جواب دیں ہیں کہ بھائی بتا دیں کہ اس کا مالک کون ہے اور اگر آپ مالک ہیں تو پھر اس کے جواب دہی آپ سے ضرور پوچھے گی اور قوم پوچھتی ہے پوچھنے کا حق رکھتی ہے آج جس طرح کی ہمارے ساتھ یزیدیت اور فرونیت ہو رہی ہے اس کا تو ساری پاکستانی قوم قواہ ہے آج دیکھیں فوکل پرسن انتظار پہنچ ہوتا ہے کوئی منان خان کے فوکل پرسن نے کنٹینپٹیشن فائل کی اگلے دن اگلے دن کیس لگا تو اسی دن شام کو چار ساڑھے چار ویڈیوز کو اٹھالیا گیا اور جس کیفیت میں وہ واپس آتے ہیں مجاب کے سامنے اور جو ڈرامٹائز کیا گیا جس انداز سے پولیس والے کو کہتا ہے جی نام کیا ہے وہ کہتا ہے انتظار وہ کہتا ہے انتظار حسین ہے ٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے ٹارنی جنرل صاحب نے کہا ٹریس ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر باہر آ جائے گا مل جائے گا اپنی فیملی میں ہوگا چوبیس گھنٹے نہیں وہ اچھتیس گھنٹے کے اندر بہرحال وہ جس ڈرامائی انداز سے ان کو پیش کیا گیا دیکھیں یا تو میں ٹارنی جنرل کو قصور آنے کیا تھا ٹارنی جنرل صاحب کو تو جو ان کے کلائنٹ نے ریاستی دارے نے یا فیڈل گورمنٹ نے یا کسی بھی گورمنٹ نے یا پولیس نے یا جس بھی دارے نے جو بھی اس کو انفرمیشن دی اس نے کورٹ کو دے دی لیکن اس کے کلائنٹس یا تو اغواہ کار ہیں یا وہ اغواہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں آج بھی اس کی تحقیقات تو کریں آخر کون لوگ تھے جو اسلام آباد کیپٹل ٹیٹریٹری سے وہ ہوا کر کے لے گئے آج ہمارے ہاں اگر جمہوریت کو ہم نے دفن کر دیا ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کی بجائے وہ چندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کر رکھ دیا نظام انصاف پر ہم لوگ حملہ آور ہو چکے ہیں یہ جس انداز سے تو مجھے بتا دیں کہ پھر لوگ کیا کریں گے لوگ کے پاس کیا آپشن باقی چھوڑا ہے لوگ کے پاس یہ آپشن چھوڑا ہے کہ وہ باہر نکلیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں باقی لوگ پھر انقلاب کے لیے نکلیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح سکسک کے مر جائیں کیا اس ملک کے لوگوں میں کئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے کیا اس ملک کے لوگوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر آئین کو کم سے کم رہنے دیں نظام انصاف کو درست سمت میں چلنے دیں یہ میرا آپ کا ملک ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس کو درست سمت میں لے کے جائیے خدا کے لیے اور جس انداز سے یہ لوگ چلا رہے ہیں جس دس منٹ کے اندر اندر جس طرح کہ یہ پانچ چھے قانون بنا دی ہیں انہوں نے کیا یہ قانون سازی کا طریقہ کار کوئی ہے اور یعنی آپ جیب سے نکالیں آرمی اکٹی ترمیم کر دیں آپ جیب سے نکالیں دہشت گردی کی ترمیم کر لیں جیب سے نکالیں سترہ سے چونتیس جج کر لیں اور جو سٹیک ہولٹر ہیں سپریم کورٹ آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنے ججز کی ضرورت ہے اور ہے بھی کہ نہیں ہے آپ اس آباد ہائی کورٹ میں چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ چھے معزز جج سہبان نے آپ کے خلاف خط لکھ دیا اور آپ کو وہاں چھے کی بجائے آٹھ کی بجائے آپ نے اتھا کے برا کر دیا ہے آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگوس نہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے حکومت دن رات ججوں کی تداد بڑھا کر سپریم کورٹ میں اپنی واضح اکسیت حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور اس انسلے میں حکومت دن رات دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے تاں کہ اپنی مرضی کا یہ آئینی بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں ناظرین آپ حکومت کی اس قانون سازی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اکا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ